موسیقی فوجی جوان زمنی انتخابات میں فرائز انجام دیں گے زمنی انتخاب سے قبل نون لیگ کو ایک کے بعد ایک جھٹکا جلیل شرکپوری کے بعد نون لیگ کی ایک اور وکٹ گرنے کو تیار مولانا غیاس الدین کا پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان جل مستعفی ہو جائیں گے نون لیگ کے مزید اراکین مستعفی ہونے والے ہیں فواد چودری کا ٹویٹ کہا وقت پی ٹی آئی کے پاس 174 اراکین ہیں اور نون لیگ کے پاس 173 آج کے الیکشن میں پی ٹی آئی سولہ سیٹے جیتے گی بائیس جولائی کو حمزہ شباز کو فارق کر دیں گے آج الیکشن نہیں جہاد ہوگا کسی ادارے میں مداخلت کی اور نہ کرنے دیں گے آئندہ حکومت ملی تو مکمل میڈیٹ کے ساتھ آئیں گے اختیارات کے ساتھ آئیں گے تاکہ سب کا احتساب کر سکیں عمران خان کا سوشل میڈیا پر سوال و چواب کا سیشن کہا ای وی ایم مشین سے 160 سے زائد دھانتی کے طریقے ختم ہو سکتے تھے لیکن نون لیگشن کمیشن کے ساتھ مل کر ای وی ایم مشین نہیں آنے دی جنرل اور لیڈر دونوں یو ٹرن بہت ضروری ہوتا ہے غلطیاں ہو سکتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ غلطی ہو گئی تو واپس ہو جائیں چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کے تقریب سے کتاب کہا عوام اور فوج میں فاصلے بڑھ رہے ہیں ہم کبھی اپنی فوج کو کمزور ہوتا نہیں دیکھ سکتے طاقتور فوج اس ملک کی ضرورت ہے جن ممالک میں فوج کمزور ہوتی ہے ان کا حشر ہم سب کے سامنے انتخابات میں شکست کا خوف حمزہ سرکار اوچہت کنڈو پر اتر آئی جھنگ میں ظلفی بخاری کی گرفتاری کے لئے پولیس کا پی ٹی آئی کے دفتر پر چھاپا گرفتار کرنے میں ناکام ظلفی بخاری پہلے ہی نامالو مقام پر منتقل ہو گئے تھے لودھرہ میں موجود شبلی فراز کو پولیس نے کہا کہ آپ خیبر پکتون خواہ سے ہیں باہر کے رہائشی لوگ یہاں نہ آئیں بھکر میں علی امین گنڈاپور کو روکنے کے لئے مین پول بند کر دیا اسٹیبلشمنٹ الیکشن سے دور رہے آج کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے ثابت کرنا ہے وہ غیر جانبدار ہے شیخ رشید کا ویڈیو پیغام کہا کسی کے سمکی دھاندلی دھونس قوم برداشت نہیں کرے گی عوام کا راستہ روکا گیا تو ایسی آگ پھیلے گی جو سب کو لپیٹ میں لے لے گی کل سیاسی استحقام کا دن ہے کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے عمران قان پر آرٹیکل چھے لگانے والے اندھے ہیں نون لیگ اپنی روایتی اس سیاست پر اتر آئی زمنی الیکشن میں نون لیگ کی امیدوار پیسہ چلانے لگے پیپی ایک سو سرسٹھ لاہور میں لیگ کی امیدوار نزیر چوہان ووٹ خریدنے لگے ایک ووٹر کو دس ہزار روپے دے دیئے ویڈیو سامنے آ گئی لودرا میں فیش این افتی کارٹ کے بدلے ایک ہزار کی بولی لگ گئی آڈیو سامنے آ گئی وہی ہوا جس کا ڈر تھا وزیر خزانہ نے زمنی الیکشن کے بعد پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا اندھیا دے دیا کہتے ہیں دوبارہ قیمتیں بڑھانا پڑیں تو بڑھائیں گے عمران خان نے عوام کو پیٹرول پر سبسیڈی دے کر ملک کو دیوالیہ پن کی جانب دھکیلا پریس کانفرنس کے دوران مفتا اسماعیل بار بار ملک کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ ظاہر کرتے رہے اور پاکستان بمقابلہ سری لنکا آج دوسرے روز پاکستان چوبیس رنز دو کھلاڑیوں کے نقصان سے اپنی اننگ شروع کرے گا پہلے دن گین بانس چھائے رہے بارہ وکٹے گر گئیں سری لنکا پہلے اننگز میں دو سو بائیس رنز بنا کر آؤٹ شاہین شافریدی نے چار شکار کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے